ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری کراچی کے مویشی منڈی میں لوگوں کو من پسند جانور کی تلاش جانوروں کی قیمتیں اتنی ہیں کہ سن کر ہوش اڑ جائیں لہور اور ملتان میں بھی بیوپاری جانوروں کی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں ملک بھر میں ایدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونک بڑھ گئی ہے مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر خوبصورت دراز قد اور عالی نسل کے جانور منڈی کی زینت بن گئے ہیں بیوپاریوں اور گاہکوں کے مابین بھاوتاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے بیوپاریوں کی خواہش ہے کہ جانور تقری قیمت پر فروخت ہوں تو خریداروں کی کوشش ہے کہ کم قیمت میں بہترین جانور کا سودہ ہو جائے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں سر کوئی پسندہ آجائے گا تو انشاءاللہ لے جائیں گے اس کے علاوہ بکروں بیلوں اونٹوں کے عراشی سامان کے لیے بھی دکانیں سج گئی ہیں جانجرے ہوں چہرے یا کمر کے سجاوٹی بند سب کچھ ان دکانوں میں دستیاب ہے ریپورٹ سے مطابق حکومت نے ملک بھر میں کسی بھی علاقے میں غیر قانونی مویشی منڈی لگانے پر پابندی آیت کر دی ہے دوسرے جانے پاکستان میں آن لین مویشی منڈیوں کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے انڈرنیٹ سارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد بالخصوص موبائل انڈرنیٹ کی سہولت عام ہونے کے باعث اب قربانی کا فریضہ بھی آسان ہو گیا ہے روایتی طریقے میں مویشی منڈی کا رخ کر کے اپنی پسند کے گائے، بکرے، دمبے یا کسی اور جانور کا انتخاب ایک مشکل عمل ہے تہم انڈرنیٹ نے اب یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے اور قربانی کا فریضہ دا کرنے والے گھر بیٹھے اپنے موبائل فون کے ذریعے جانور خرید سکتے ہیں